السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران چودری اور ہم اس وقت اونٹوں کے ایک بہت بڑے میلے پر ہیں یہاں پر اونٹوں کے ایک مالک سے آپ کی بات کراتے ہیں جی آپ کا نام سردار خان سردار خان آپ کدھر سے آئیں دو سو چھتالیچ چیک یہاں پر کیا اونٹ لے کر رہے ہیں کتنے اونٹ سے آپ کے پاس جارہ جارہ سے کتنے بکش ہو گئے ہیں دو فروخت ہو گئے دو فروخت ہو گئے ہیں وہ کتنے کی ہو گئے ہیں ایک چھوٹا سا دو سو دو لکہ پچھونجا ہزار کا اُوقے دو لکہ سے دو لکہ سے دو لکہ سے در مغارم ہمیں دکھائیں گے یہ کتنے کتنے效 سکتے ہیں اس کا چھلاک فرم کیا لگیا ہے اس کا چھلاک Bang بن نے نہیں دیا اچھا چھلاک میں آپ نے نہیں دیا یہ یہ دوستو ہم نے چھلاک کا دامجاج اُوق ہے اور چھلاک میں انہوں نے نہیں دیا یہ دوسرا جنہیں دنیا اس کا سارے چارلاک Looks اس کا سارے چارلاک emitted یہ ان کا وزن کے حساب سے ہوتی ہے ان کی قیمت نہیں خوبصورتی کے حساب سے ہوتے ہیں اور رنگ کے حساب سے ہوتے ہیں یہ کون سا کس رنگ کون جو ہے وہ زیادہ جو ہے زیادہ سفید رنگ بادامی رنگ سفید رنگ پسند کرتے ہیں یہاں ان میں سفید رنگ کا تو نہیں ہے سفید رنگ کا نہیں لیکن یہ بادامی رنگ پسند ہوتا ہے چمک والا رنگ ہوتا ہے یہ جو رنگ ہے یہ چمک والا رنگ ہے اچھا یہ اس کا تیسرے نمبر پر جو ہے اس کے کتنے مانگیں اس کا مانگ تو چھے لگ لیکن اس کا لگے نہیں آگے اچھا یہ اچھا یہ اچھا یہ اچھا ہے یہ بھی چار لگ کا ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ اچھا ہوں تو لگا در اکھر جو خمزور ہے یہ کتنے کا ہوگا یہ تقریبا چار لگ کا ہے اچھا اور اس کے ساتھ یہ یہ تقریباً دیس تین لگتا ہے اچھا یہ اگر فروخت نہ ہوئے تو پھر واپس لے جائیں گے یہ قربانی کا اچھا یہ تقریباً ان کا وزن کتنا کتنا ہوگا یہ جو وزن ہے یہ تقریباً آٹھ من کا وزن ہوگا گوشت جو سات والا ہے اس کا تقریباً دس من ہوگا ٹھیک ہے جو اس کے اوپر والا ہے وہ یارہ من اس کے جو دوسرا ہے وہ تقریباً بارہ تیرہ من کا وزن ہوگا اچھا یہ پیسے ان کا گوشت جو ہے وہ کیسے مان پروخت ہوتا ہے یہ سات سو روپے چھ سو روپے کلو بکتا ہے بڑا گوشت بھی تو چھ سو روپے کلو ہی ہوگا یہ سات سو روپے کسائی بہتا ہے اچھا یہ کسائی سات سو روپے بھی قربانی میں تو اوئے ریٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان کا یہ گھاس وغیرہ جو آپ کھلا رہے ہیں گھاس کو بنا لگتا ہے اس کو ہم چھنے کھوات کھواتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹائم کھنک دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹائم چنہ دیتے ہیں اور دودھ بھی دو کلو پیتے ہیں پھر مثالیں وغیرہ یہ بھی استعمال کرتے ہیں دودھ بھی بلاتے ہیں انہیں آپ کے یہ تو بڑا خرچہ ہوتا ہوگا آپ کے بڑا خرچہ ہوتا ہے ایک اونٹ دین میں تقریباً ہزار روپے کھا جاتا ہے اچھا اب یہاں کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر آپ کو آئے ہیں ہمارا ادھر تقریباً اچھے بات ہیں ہاں چھٹا دن ہے اس میں چھے دن میں آپ کے دو اونٹ فروخت ہیں یہ کیا بنے گا یہ تو پھر بہت کم تعداد ہے فروخت مجبوری ہے یہ باپاری نہیں ہے اکھتے ہیں اچھا مہنگائی کی وجہ سے باپاری نہیں ہے بس مہنگائی بھی ہے لیکن ادھر آئیس ہے نا قربانی والا آدمی نہیں ہے جو قربانی کرتے ہیں ہمارا اللہ کا غریب ہے نا ہم پھر گجرانا جائے گا اچھا ادھر فروخت ہوں گے اس سائٹ پر اونٹ زیادہ فروخت ہوں گے یہ ادھر بہت بڑا فروخت ہوں گے وہ آزار آتا تھا تو یہ دوستو سردار خان کی بات آپ سن رہے تھے یہ ان کے اونٹ ہیں اور اونٹ ماشاءاللہ بڑے بڑے اونٹ ہیں ان کے بڑے کافی وزن والے یہ اونٹ ہیں تو یہ جو ہے اس میں سے دو اونٹ ابھی تک ان کے فروخت ہوئے ہیں باقی اسی طرح موجود ہیں اور ان کا خرچہ وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ ڈیلی کا تقریباً ایک ازار روپیہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے تو کافی اس حساب سے بھی کافی خرچہ ہے تو مہنگائی کی وجہ سے یہاں پر آپ کو منڈی میں جو ہے اس مرتبہ جو ہے پاپاری بہت کم نظر آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے تو آپ کا ہوسٹ عمران چادری ایچ او ڈسکاوری سے آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی نیکس ویڈیو تک نیکس ویڈیو میں پھر ملیں